اعوذ باللہ من الشیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجہ کلمنی لغدن وفر الکمر لا یمجن السناء کما کانا حق ہو بعد اس خدا پزرگت ہوئی قصہ مقتصر جد اللہ انہ سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا واب لکا الحمد کما ینبغی لجلال واجی کا وعظیم سلطانک واب شح لی صدری ویسری لی امری وحل العقدة من لسانی افقاہ قولی ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ ربی زدنی علمہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں حافظہ افراد حوید اسلام آپ سب سے مخاطب ہوں اپنے یوٹیوب چینل انفینیٹ اسلام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتی ہوں امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے زندگی پر سکون پر اتمنان اور ایمان بلخیر گزر رہی ہوگی پارہ نمبر اٹھارہ سورت نون اردو ترجمہ اور تفسیر اس کی آیت نمبر 31 تک ہم گزشتہ اسباق میں پڑھ چکے ہیں آج کے سبق میں آیت نمبر 32 سے بقاعدہ آغاز کیا جا رہا ہے جس میں اللہ رب العزت اشارت فرماتا ہے ترجمہ ہے اور تم میں سے جو بغیر نکاح کی ہوں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے جو نیک ہیں ان کے نکاح کر دو اگر وہ فقیر ہوں گے تو اللہ انہیں اپنے فضل سے گنی کر دے گا اور اللہ وستعت والا علم والا ہے دیکھیں اس سورہ کے آغاز میں ہم نے بدکاری کی سزا کے بارے میں پڑھا اور اس کی تفصیلات کے بعد ہم نے پڑھا کہ وہ ذرائع جو کہ بدکاری کی طرف برے افعال کی طرف برے احمال کی طرف لے جاتے ہیں ان سے کس طرح سے بچنا ہے اور اب ان آیات سے یہ ترغیب دی جا رہی ہے کہ وہ اصول وہ طریقے اپنائیں کہ جو حلال ہوں اور حلال رشتے کو کریئٹ کیا جائے تاکہ انسان کے جو نفسانی خواہشات ہیں وہ حلال ریسورسز سے پوری ہو سکیں تو حکم یہ ہوتا ہے کہ تم میں سے جو بغیر نکاح کے ہیں وہ نکاح کریں اور تمہارے غلاموں اور لونڈیوں میں سے بھی جو بغیر نکاح کے ہیں ان کے نکاح کر دو کیونکہ اگر وہ فقر میں مبتلا ہوں گے تو اللہ رب العالمین نکاح کی برکت سے انہیں غنی کر دے گا بے شک اللہ رب العالمین سننے والا جاننے والا ہے اس آیت کی اور اس سے اگلی آیت کی روشنی سے کچھ اصول و قوانین نکلتے ہیں جو کہ ہر ایک کو معلوم ہونا لازمی ہے ان پر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ نکاح کرنے کا حکم قرآن میں بھی موجود ہے نکاح کرنا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے ہمارے دین میں ہمیں ترغیب دی جاتی ہے کہ گناہ سے بچنے کے لیے زنا کی طرف جانے سے بہتر ہے کہ انسان اس گناہ سے بچنے کے لیے حلال ذرائع اپنائے اور حلال سورسز کے ذریعے اپنے خواہشات کو پورا کرے لیکن اس میں بھی بہت سی ٹرمز اینڈ کنڈیشنز ہیں جس کے بارے میں پڑھنا بہت ضروری ہے شرعی حکم یہ ہے کہ اعتدال کی حالت میں یعنی نہ شہوت کا زیادہ غلبہ ہو اور نہ مرد بھی کچھ انسان کوئی انسان نہ ہو اور مہر اور نانفقہ وغیرہ پورا کرنے پر بھی وہ قادر ہو تو اس کو نکاح کرنا اس کے لیے سنت موقعہ ہے یعنی لازمی سنت ہے وہ اس سنت کو ادا کرے اگر وہ قادر ہے کہ وہ نکاح کے تمام قوانین کو بروے کار لاتے ہوئے تمام ذمہ داریوں کو احسن طریقے سے نبھا سکتا ہے اس کے بعد ایک اور پوائنٹ ہے کہ زنا میں پڑھنے کا اندیشہ ہے اور زوجیت کے حقوق پورے کرنے پر قادر ہے تو اس سورہ میں نکاح واجب ہو جاتا ہے پہلی سورت میں کیا ہے سنت موقعہ ہے اب درجہ زیادہ ہیوی ہو گیا کیوں اگر معلوم ہے اپنا معلوم ہے اندیشہ ہے ابھی اندیشہ کی بات ہو رہی ہے اندیشہ ہے کہ میں گناہ کی طرف چلا جاؤں گا تو اس سورہ میں اس مرد پر لازم ہے کہ وہ نکاح کرے واجب کی حصیت رکھتا ہے اس کے لیے نکاح پھر اگر زنا میں پڑھنے کا یقین ہو جائے تو نکاح کرنا فرض ہو جاتا دیکھیں عمل ایک ہی ہے لیکن اس کے سٹیٹس بدل رہے ہیں وجہ کیا ہے کنڈیشن پر بیس کرتے ہوئے ٹھیک ہے زوجیت کے حقوق پورے نہ کر سکنے کا اندیشہ ہو تو نکاح کرنا مکروہ ہے اور ایسا بھی ہمارے معاشرے میں ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی سٹیٹس پتا ہی نہیں ہے کہ ہم پر نکاح سنت ہے واجب ہے فرض ہے مکروہ ہے سمجھا رہی ہے نا تو اپنے آپ کا اندازہ ہر شخص کو بہتر ہوتا ہے اپنے مالی حالات کا بھی اپنے جسمانی حالات کا بھی اپنے سورسز کا بھی تو رب العالمین فرما رہا ہے کہ تم جس کنڈیشن میں ہو تم پر وہی کنڈیشن لاغو آتی ہے ٹھیک ہے تو اب دیکھیں نکاح کرنا حالانکہ ہمیں حکم ترغیب دی گئی ہے ٹھیک ہے دین اسلام میں ترغیب ہے نکاح کی دین اسلام میں ترغیب ہے کہ انسان گناہ سے بچے اور حلال سورسز کو اپنائے نہیں کر سکتا نہ جسمانی طریقے سے نہ مالی طریقے سے نہ وہ نانفقہ بوجھ اٹھا سکتا ہے کیونکہ وہ ابھی اس پر قادر نہیں ہے ٹھیک ہے تو مال یا دولت ہونا یا نہ ہونا یہ بیس کرتا ہے زمانے پر ٹھیک ہے آج نہیں ہے تو کل کو محنت کر کے وہ کم آ سکتا ہے لیکن اسے معلوم ہے کہ وہ حقوق زوجیت ٹھیک ہے وہ پورے نہیں کر پا سکتا وہ جسمانی حقوق نہیں اپنے پیر کے ساتھ ادا کر سکتا ہے تو اس صورہ میں اس کے لئے نکاح کرنا مکروح ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اگر اس سے صرف اندیشہ ہے لیکن اگر اس کو یقین ہے کہ وہ حقوق زوجیت پورا نہیں ادا کر پائے گا تو اس کے لئے نکاح کرنا حرام ہو جاتا ہے تو یہ ہمیں کس سے معلوم ہوتا ہے اس آیت سے بھی اور اس سے اگلی آیت سے بھی یعنی دین اسلام میں ترغیب بھی دی گئی ہے رب العالمین فرما رہا ہے اگر صرف مال کی مال کی کمی کا اندیشہ ہے تمہیں جانت کر رہے ہو اس صورت میں تم کوشش کر رہے ہو تم اپنے آپ کو بھی اور اپنے ساتھ کسی اور کو اگر تم نکاح میں لے آتے ہو تو ان کو دونوں کو اور کل کو ایک نئی جو جنریشن ہے اس کو تم پالنے پر فیل وقت قادر نہیں ہو تو تم اس وقت تمہارے پاس جتنے سورسز ہیں ان کو بڑھوے کار لاتے ہوئے نکاح کرو اللہ تمہاری و تعالیٰ تمہارے فقر کو تمہاری گنار سے بدل دے گا تمہیں گنی کر دے گا اس سے مراد کیا ہے اس کے بارے میں احادیث بھی پڑھ لیتے ہیں یعنی سب سے پہلے تو اس سے مراد کفایت ہے کہ ایک کا کھانا دو کے لئے کافی ہو جائے گا جیسا کہ حضرت جابی بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اشار ہے کہ ایک شخص کا کھانا دو کے لئے کافی ہے تو یہاں برکت میٹر کرتی ہے یعنی ایک شخص کما رہا ہے حلال رزق کما رہا ہے لیکن کم کما رہا ہے تو اس صورہ میں اس کو نکاح کر لینا چاہیے کیونکہ رب العالمین اس کے رزق میں برکت ڈال دے گا نکاح کی برکت کی وجہ سے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ترغیب دی ہے ایک طرف تو سورس آف انکم کچھ ہے ہی نہیں کہ انسان اپنا پیٹ نہیں پال سکتا اس کے بارے میں ہم نے گزشتہ حکم پڑھا ہے کہ اگر اس کو پتہ ہے یقین ہے کہ نان نفقہ پورا نہیں کر پائے گا تو وہ ایک الگ بات ہے جس کے بارے میں ہمیں پڑھ لی لیکن اس کے سورسز کم ہیں ٹھیک ہے سورس آف انکم کم ہیں لیکن ہے ضرور تو اس صورہ میں حکم یہی ہے کہ وہ جانتا ہے کہ وہ گناہ کی طرف جا رہا ہے تو بہتر ہے کہ گناہ کی طرف لوٹنے سے وہ نکاح کر لے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک اور ارشاد ہمارے سامنے ہے کہ تین شخصوں کے رب العالمین مدد فرمائے گا ایک وہ جو اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہو ایک مقاتب یعنی غلام کے کتابت کی رقم ادا کرنے کا ارادہ رکھتا ہے ٹھیک ہے اور تیسرا پارسائی کے ارادے سے نکاح کرنے والا ہو تو ایسے شخص جو ہوتے ہیں رب العالمین کی بارگاہ سے ان کی خاص مدد کی جاتی ٹھیک ہے جو پوائنٹ نمبر ٹو ہے اس کو آپ نے بھی ذہن میں رکھنا ہے کیونکہ اس کی تفصیلات آگے آ رہی ہیں ٹھیک ہے مقاتب کی یعنی وہ غلام جو کہ کسی کے غلامی میں ہے لیکن وہ مقررہ ایک رقم تیہ کرتا ہے کہ میں اتنے تمہیں کما کر دے دوں گا تو اس طور پر میں مجھے آزاد کر دیا جائے اور اگر وہ اس رقم کو کمانے پر قادر ہو ٹھیک ہے تو پھر مالک کو چاہیے کہ اس کو ہمیشہ سے اپنی غلامی کی زنجیروں سے جگر کر نہ رکھیں بلکہ اس کے ساتھ معاہدہ کر لیں اگر وہ معاہدہ کرنے پر اور اس کو پورا کرنے پر قادر دکھائی دیتا ہو یعنی وہ مہنتی ہو ٹھیک تو اس کی ڈیٹیل ہم آگے بہرحال پڑھیں گے تو ابھی تک ہم نے کیا پڑھا ہے کہ حضرت عبداللہ بن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ اے جوانوں تم میں جو کوئی نکاح کی استطاعت رکھتا ہے وہ نکاح کرے کہ یہ اجنبی عورت کی طرف نظر کرنے سے نگاہ کو روکنے والا ہے اور شرمگاہ کی حفاظت کرنے والا ہے اور جس میں نکاح کی استطاعت نہیں وہ روزے رکھے کہ روزہ شہوت کو توڑنے والا ہے یہ سہی مسلم کی حدیث ہے ٹھیک ہے کہ اور اس میں گزشتہ جو Terms and Conditions ہم نے پڑھی ہیں اور اگلی آیت میں ہم پڑھنے جا رہے ہیں ٹھیک ہے تو ان کو سامنے رکھتے ہوئے اگر ہی نہ حدیث کا مطالعہ کریں تو ہم پر یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اگر استطاعت نہیں ہے تو سبر کریں کناعت اختیار کریں روزے رکھیں اگر شہوت غالب ہے اور اگر استطاعت ہے تو پھر ہر شخص پر لازم و ملزوم ہیں کہ وہ نکاح کریں خواہ مرد ہے یا عورت نان نفقہ پورا کرنا مرد کی ذمہ داری ہے لہٰذا یہاں پر خاص طور پر مردوں کا ذکر آ رہا ہے ٹھیک ہے کی ڈیٹیل اس آیت میں آ رہی ہے کہ وہ لوگ جو نکاح کرنے کی طاقت نہیں پاتے انہیں چاہیے کہ پاک دامنی اختیار کریں یہاں تک کہ اللہ انہیں اپنے فضل سے غنی کر دیں ٹھیک ہے تو یہ حدیث کی روشنی میں ہم نے پڑھ لیا کہ جو استطاعت نہیں رکھتے ہیں انہیں چاہیے کہ وہ پاک دامنی اختیار کریں یعنی کسی کے پاس کسی بھی طرح سے کسی بھی لحاظ سے یہ آرگیو نہیں بچتا ٹھیک ہے یہ آرگیومنٹ نہیں بچتا یہ کسی کے کوئی یہ پیش نہیں کر سکتا دلیل کہ بھئی میں گناہ پر مجبور تھا میں نے کر لیا یعنی میں نکاح پر قادر نہیں تھا تو میں نے گناہ اس لئے کر لیا رب العالمین فرما رہا ہے کہ تمہیں علاؤ پھر بھی نہیں ہے گناہ کی طرف جانا اگر تم قادر نہیں ہو نکاح پر تو تم صبر کرو تم روزے رکھو اور ہر چیز کا سلوشن ہمارے دین میں ہمیں دیا ہوا ہے اور یہ بھی کہ تم محنت کرو محنت میں عظمت ہے وَاللیسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَا انسان کے لئے وہی کچھ ہے جس کی وہ سعی کرتا ہے کوشش کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد آگے آیت کا دوسرا حصہ ہے اور تمہارے غلام اور لونڈیوں میں سے جو مال کما کر دینے کی شرط پر آزادی کے طلبگار ہوں تو تم انہیں یہ معاہدہ لکھ دو اگر تم ان میں کچھ بلائی جانو ٹھیک ہے یعنی مراد کیا ہے ابھی میں نے آپ کو مقاتب کا ذکر کیا کہ وہ غلام جو کہ آپ سے معاہدے کی پیشکش کریں اور کہیں کہ ہم آپ کو اتنا کما کر دیں گے اس ڈیوریشن کے دوران ہمیں اس شرط پر یہ معاہدہ کر دیجئے کہ ہم آپ ہمیں آزاد کر دیں گے جب ہم آپ کو یہ مال دے دیں گے تو ان سے یہ معاہدہ کر لیں اگر ان میں بھلائی پائیں یعنی اگر آپ ان میں وہ آثار دیکھ رہے ہیں وہ محنت دیکھ رہے ہیں ان کو محنت کرتا دیکھ رہے ہیں تو آپ ان کا حق نہ ماریں ہمیشہ کے لیے ان کو اپنے غلام بنائے رکھنے پر انسسٹ نہ کریں بلکہ ان کے ساتھ وہ معاہدہ کر لیں یہ بہتر ہے ٹھیک ہے اور پھر اس کے بعد ذکر ہوتا ہے اور تم ان کی اللہ کے اس مال سے مدد کرو جو اس نے تمہیں دے دیا ہے اور تم دنیاوی زندگی کا مال ترب کرنے کے لیے اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو خصوصاً اگر وہ خود بھی بچنا چاہتی ہوں اور جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا مہربان ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک منافق تھا ٹھیک ہے عبداللہ بن عبی عبیس بن سلول وہ منافق مال حاصل کرنے کے لیے کیا کرتا تھا کہ اپنی کنیزوں کو بدکاری پر مجبور کرتا تھا ان کنیزوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آ کر شکایت کر دی اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اللہ نے حکم دیا کہ تم مال کی لالچ میں اندھی ہو کر کنیزوں کو بدکاری پر مجبور نہ کرو خصوصاً اگر وہ خود بھی بچنا چاہ رہی تو جو انہیں مجبور کرے گا تو بے شک اللہ ان کے مجبور کیے جانے کے بعد بخشنے والا مہربان ہے یعنی اس گناہ کا وبال ان کے جس نے کیا اس کو تو مجبور کیا گیا جس نے کیا تو جس نے مجبور کیا اس مجبور کرنے والے پر اس گناہ کا وبال ہوگا نہ کہ اس مجبور ہو جانے والے شخص کو جو کے مجبوری میں وہ گناہ کر بیٹھتا ہے ٹھیک ہے تو اس سے ہمیں دور حاضر میں کرنٹ لی بہت سے ایسے لوگ ہیں جو علیہ وزباللہ کہ جو گناہوں کی طرف مائل ہوتے ہیں اور گناہوں کے اڈے چلاتے ہیں اور اس طرح کے فہرش اور بدکاری کے اڈے چلاتے ہیں اور خواتین کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ گناہ کریں وہ زنا کریں وہ اس کے ذریعے پیسے کماتے ہیں مرد حضرات کچھ اس طرح جس طرح کے میں کہنا نہیں چاہتی لیکن سب کو معلوم ہے کہ اس طرح کرنٹ دور میں بھی اور ہر دور میں ہوتا آیا ہے کہ کچھ خواتین کو کیڈنیپ کر دیا جاتا ہے کچھ کو خریدا اور بیچا جاتا ہے یہ سلسلے کچھ بیک وڈ ایریاز میں ہر کنٹری میں یہ چیزیں موجود ہوتی ہیں اور کسی کو مجبور کیا جاتا ہے کہ وہ جسم فروشی کرے ایسے میں وہ شخص جو مجبور کیا جا رہا ہے اس کے لئے کیا کنڈیشنز ہیں کہ اگر اسے معلوم ہے کہ میں اب مزید انکار کیا یا مزید اس کی بات نہ مانے جو مجبور کہہ رہا ہے تو یا یہ میرے جسم کا کوئی حصہ ضائع کر دے گا یا یہ میری جان نکال لے گا ٹھیک ہے تو اگر اسے حقیقتن اس چیز کا کتری یقین ہے تو اس صورت میں اس کے لئے کیا حکم ہے کہ اب وہ اگر گناہ کر رہا ہے اس کتری مجبوری میں تو اس کا وبال گناہ کرنے والے پر نہیں کروانے والے پر ہے اور اگر ایسا کرنے والے کو کوئی کتری یقین نہیں ہے ٹھیک ہے یعنی جس کو مجبور کیا جا رہا ہے اس کو اتنا نہیں کتری یقین کہ مجھے یہ نقصان پہنچائے گا یا میری جان لے گا تو پھر وہ کرتا ہے تو اس کا وبال اس کرنے والے پر بھی ہے یعنی یہاں تک کہ جان نہ چلی جائے کوئی حضور زائع نہ ہو جائے اتنا شدید ترین یقین نہ ہو تب تک گناہ کے قریب نہ آ جائے ایسا آرگیو گناہ کرنے والے کبھی نہیں پیش کیا جا سکتا ٹھیک ہے لیکن بارال اگر اس کو حد درجے تک مجبور کیا گیا اور وہ کر گزرتا ہے تو اس کا وبال اس پر ہے جس نے اس کو وہ گناہ کروایا تو اس سے ہر ایک کو عبرت حاصل کرنی چاہیے ایسے رسورسز سے ایسے سورسز سے بچنا چاہیے جو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں اور یہ بھی کہ اللہ رب العالمین کے عذاب سے ہمیشہ ڈرتے رہنا چاہیے اور بے شک ہم نے تمہاری طرف روشن آئے تھے اور تم سے پہلے لوگوں کا حال اور ڈر والوں کے لیے نصیحت نازل فرمائی ہے تو یہاں تک احکامات مکمل ہوتے ہیں اور ان میں ہمارے لیے مکمل طور پر کلی طور پر نصیحت ہے ہر لحاظ سے دیکھا جائے تو اور انسان کی معاشرتی زندگی بہتر ہو جاتی اگر ہی نائیات پر عمل کرتے ہیں اور ہم روحانی سکون حاصل کر سکتے اگر ہم اپنے زندگی کو بسر کرتے ہیں اور پھر اس کے بعد جو اگلی آیت آ رہی ہے اگلے سبق میں ہم پڑھیں گے تو وہ بہترین مثال سے آگاز کیا جا رہا ہے اس رقوع کا تو انشاءاللہ عزیز و جل اس رقوع میں ہم رب العالمین کی ذات کے بارے میں جو مثال بیان کی گئی اس کا تعرف پڑھیں گے صدق اللہ العلی جلعظیم و صدق و رسول النبی جلکریم سچ فرمایا اللہ نے جو عزمت والا اپنا بہت سا خیال رکھی گا مجد و امیاد رکھی گا تارج دار ختم نبوہ زندہ باد پاکستان پائندہ باد السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ